انڈین ائر فورس میں پائلٹ بننا آسان نہیں ہے اس کے لئے کافی زیادہ dedication, strong willpower اور confidence کے requirement ہوتی ہے کیونکہ انڈین ائر فورس میں پائلٹ کو کافی زیادہ ہارڈ training سے گزرنا ہوتا ہے جس میں fighter jet کو fly کرتے ہوئے ہوا سے ہوا میں لڑنا بھی شامل ہوتا ہے انڈین ائر فورس میں پائلٹ بننے کے چار طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے انڈی یعنی national defense academy دوسرا ہوتا ہے cds یعنی combine defense services تیسرا ہوتا ہے ncc یہ تینوں ہی permanent commission ہوتے ہیں چوتھا ہوتا ہے ssc یعنی short service commission جو استھائی ہوتا ہے 12 کے بعد candidate ڈی اے کو join کر سکتا ہے باقی course کے لئے اسے graduate ہونا جروری ہوتا ہے اور انجنئرنگ کے candidate بھی cds میں جا سکتے ہیں ڈی اے کے لئے 16 سے 17 سال ایز ویمٹ ہوتی ہے cds, ncc اور fcat کے لئے 20 سے 24 سال انڈین ائر فورس میں پائلٹ کو 56,100 سے 1,10,700 اوپے تک کی سیلوی ملتی ہے جس میں کافی سارے other benefits میں شامل ہوتے ہیں موسیقی